اسلام علیکم لیڈیز اور جنٹلمن امید ہے تمام احباب خرید سے ہوں گے جمعہ مبارک ہو آپ تمام احباب کو کچھ گزارشات کرنی تھی آپ سے فرسٹ اف آل تو کل سے جیسے ہی سیہ پائی کا جوڈیشل ہوا مبارک بادوں کا تانتہ بندہ ہوا ہے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ اور یہی آپ کی محبتیں ہی تھیں ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی جنہوں نے ہم سب کو ایک طاقت دی لڑنے کی آگے بڑھنے کی اور کوشش کرنے کی ریزن کہ اگر ہمیں بھی یہ پتا ہوتا کہ نہیں یار سب کچھ ختم ہو گیا کسی شخص کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو شاید ہو سکتا ہے ہمارا بھی یہ انٹرسٹ نہ ہوتا لیکن یہ پانچ لاکھ خاندان وہ یتین وہ بیوہ وہ مذہور وہ مساکین پتہ نہیں کون کون سے اور کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ چونکہ اس فیملی کا حصہ ہے اور میں ان کے حوصلے کو داد دیتا ہوں میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں میں ان کی حمت اور حوصلے کو سلام دیتا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا انہوں نے ہمیں حمت دی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اب کل جیسے ہی یہ فیصلہ آیا اب یقیناً بہت سارے ایسے احباب جو کہ اس سے پہلے منظر عام پر نہیں تھے وہ منظر عام پر بھی آ رہے ہیں اور ان کے میسیجز بھی آ رہے ہیں لیکن جب ان کے میسیجز آتے ہیں تو پھر اس پہ ایک عجیب و غریب ریکشن دیا جا رہا ہے میں اس حوالے سے آپ تمام احباب سے بات کرنا چاہوں گا پہلی بات اور کچھ چیزیں ایسی پہ جو آپ کو بھی بڑا کلیریٹی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے سب چیزوں کے حوالے سے کہ فرسٹ آف آل تو وہ احباب جو دیو ٹو اینی ریزن جو نہ تو کوٹ ٹیم کا حصہ تھے نہ جنہوں نے کسی بھی چیز میں کوئی پارٹیسپیٹ کیا بلکہ اپنی نادانی یا کیا کہہ سکتے ہیں ناتجربہ کاری کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ پانچ لاکھ خاندانوں کے لیے سیف صاحب کے لیے اور جو ایک کوٹ ٹیم ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ یہ ساری جدوجہد کر رہی تھی ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرتے بلکہ وہ جسے کیا میں اس کو کہوں گا اپنی اہمکانہ حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف پوری فیملی میں ایک استراب پیدا کیا ایک ڈر اور خوف کی فضا پیدا کی اور بہت سارے لوگ ڈسٹراب ہوئے ایون کہ ہمیں بھی ڈی ٹریک اور ڈسٹراب کرنے کی کوشش کی گئی وہ اہباب اگر یہ سمجھ کے اب دوبارہ سے سامنے آ رہے ہیں کہ حالات معمول پر آ گئے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ابھی ہم نے فرسٹ بیریئر کروس کیا ہے یہ پہلا بیریئر تھا ابھی ہمارا کیس جو ہے وہ کنسرنڈ آتھارٹی کو ریفر ہونا ہے اور کنسرنڈ آتھارٹی جو ہے وہ اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ کیس پولیس کو ریفر ہوتا ہے یہ کیس ایف ای اے کو ریفر ہوتا ہے ونس اگین اگر ہمت ہے حوصلہ ہے فیس کرنے کے دوبارہ سے نہیں چھپنا ہے یا لوگوں کے حوصلے نہیں توڑنے ہیں یا خدا نہ کرے آپ کے اندر وہ حوصلہ وہ ہمت نہیں ہے نا فیس کرنے کی تو پھر ابھی فیلحال آپ لوگ خاموشی اختیار کر لیں اس کی ریزن لیٹس پوز میں کہتا ہوں یہ کیس کل ایف ای اے کو ریفر ہو گیا پھر وہی ڈرامے بازیاں ہوں گی وہی یوٹیوب پہ بیٹھ کے باتیں ہوں گی وہی گروپوں کے اندر باتیں ہوں گی جی لسٹ بن گی فلانے نے چکلو تو فلانے کا یہ ہو گیا تو فلانے کا وہ ہو جائے گا دوبارہ سے وہی چیز ایک پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی حمت ہے نا سامنا کرنے کی تو you are most welcome بہت خوشی ہوگی کہ کم از کم کوٹ ٹیم میں مخلص لوگوں کا اضافہ ہوگا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج اس کو اگر آپ فائنل فتح سمجھ کے دوبارہ سے سامنے آ رہے ہیں اور کل کو پھر آپ غائب ہو جائیں تو یہ چیز آپ کے لیے آپ کے ایمیج کے لیے مزید نقصان دے ہو سکتی ہے one thing اب میں دوسری طرف آنا چاہوں گا تمام احباب کو میں ایک چیز کلیر کرنا چاہوں گا دیکھیں کیس ابھی یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک ایسی چیز پڑھی ہوئی ہے جس کا ابھی کوئی والی وارث نہیں ہے اس کا طریقہ کار سمجھ نہیں آرہا کہ یار یہ چیز کس خانے میں ڈالنی ہے ابھی صرف اس چیز کو ایک امانت کے طور پر کہنے کہ کیس جج صاحب نے واپس ریفر کر دیا نیب کو کہ پھائی جی اس کو کنسرنڈ آتھارٹی کو ریفر کر دیں وہ جو طریقہ کار وضا ہوگا وہ انہوں نے کرنا ہے سیف صاحب نیب کسٹڈی میں تھے ان کو امانت کے طور پر سمجھ نہیں کہ اڈالہ جیل بھیج دیا گیا اور جب یہ اب کسی اگلی آتھارٹی کو پیش ہوگا کیس پھر وہ جتنی چیزیں ہیں جو نیب کسٹڈی میں تھی اگلی آتھارٹی نے اس کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان چیزوں کو کب ریلیز کرنا ہے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا تو میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ ابھی عشقے امتہاں اور بھی ہیں گو کہ اب انشاءاللہ 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 ایک جو میجر کام تھا وہ ہو گیا اب بات مہینوں پہ نہیں جائے گی انشاءاللہ اور بہت جلد جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کی دعاوں کے تفیر ریزلٹ سامنے آ جائیں گے اور اس وقت تک یہ جو ہمت ہے یہ حوصلہ ہے یہ جو جذبہ ہے یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے اور کل کی جو ہماری ملاقات ہوئی سیف صاحب سے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں رات کی بھی اپنی ویڈیو میں میں اپنے جذبات کا وہ اظہار شاید مقارب بھی نہ پاؤں میرے پاس شاید وہ الفاظ بھی نہیں ہیں وہ ہمت اور حوصلے کا پہاڑ شخص جس نے مسکراتے ہوئے گلے لگایا سب کو جس نے سب کو جیل کے اندر بیٹھ کے حوصلہ دیا کہ ڈانٹی ہو رہی ہم ایک ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اور میرے ساتھ جو انہوں نے خاص طور پر بات کی انہوں نے صرف جو بات میری ان سے پہلی ملاقاتوں میں ہوئی تھی خلاصہ وہی تھا رائے صاحب انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا تو گزارش یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ملوزے خاطر رکھیں اور تھوڑا سا سبر اور حوصلے سے کام لیں اور میں ایسار فیملی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ رہا ہے آپ ہو سکتا ہے نا کہ اس نے اس سارے عرصے کے دوران کچھ سیکھ لیا ہو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی مصبت تبدیلی آئی ہو آپ ایسے شخص کو ویلکم کریں آپ اس کو یوں سمجھ کے ویلکم کر لیں کہ یار اوکے یار یہ آج شاید نیا شخص ہماری فیملی میں شامل ہو رہا ہے یہ وقت جڑنے کا ہے یہ وقت محبتیں تقسیم کرنے کا ہے یہ وقت آسانیہ تقسیم کرنے کا ہے یہ وقت لڑائی جھکڑے یا گروپنگ کا نہیں ہے میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ جب وہ وقت آ گیا نا جب سموت ہو گئی نا ساری چیزیں ہر شخص اپنی اپنی فطرت اپنی اپنی نیچر اپنے اپنے سٹائل کے حساب سے اپنی اپنی ڈگر میں واپس آ جائے کسی کے کوئی ابجیکشن نہیں ہوگا لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے اور آخری بات ٹاپ لیڈرشپ اور جتنے پرانے احباب ہے وہ کہتے ہیں کہ نئی بنیادیں تسلیل کے ساتھ صرف وہی لوگ ہی رکھ سکتے ہیں جن کو یہ پتہ ہو کہ یہ پہلے ستے آناس کیسے ہوا یہ بیڑا غرق کیسے ہوا اگر سیف صاحب نے مینجمنٹ نے ٹاپ لیڈرشپ نے ریویو کر لیا نا پاسٹ کو کہ کب کہاں کس کس چیز میں غلطی ہوئی تھی اور اس کا ایک ارک نکال لیا اس کا ایک نچوڑ نکال لیا سب سے پہلے اگر انہوں نے یہ چیز فائنڈ آٹ کر لی کہ پاسٹ میں آخر وہ کیا غلطیاں ہوئی کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا اب جو اگلی بسم اللہ کرنی ہے ان طوام غلطیوں کو یہاں پہ ریپیٹ نہیں کیا جائے گا تو انشاءاللہ پھر یاد رکھے گا یہ بزنس انشاءاللہ صرف لفظوں میں نہیں ہوگا یہ پھر واقعی ہماری آنے والی نسلوں کا بزنس ہوگا تو لہذا میں تمام عباب سے ایک ریکویسٹ کروں گا یہ حمد یہ حوصلہ یہ جوش یہ جذبہ یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے دعاوں کا صحصہ جھاری اور ساری رہنا چاہیے لیگل ٹیم اپنی محنت کر رہی ہے انشاءاللہ اللہ پاک جلد از جلد ہمیں کوئی نہ کوئی خوشخبری ضرور سنائے گا ٱس رہوم موسیقی